یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ خلیفہ کی موت کے اوپر امت میں اختلاف ہوگا اور بعض روایات میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ اس امت میں سے ایک تہائی انسان مار دیا جائیں گے ایک تہائی انسان یعنی اتنی بڑی جنگیں ہوں گی کہ ایک تہائی انسانوں کا قتل عام ہو جائے گا ایک تہائی لوگ وہ ہوں گے کہ جو باقی ہوں گے اور ایک تہائی لوگ وہ ہوں گے جن پر موت تاری ہو چکی ہوگی اس طرح سے امام کسٹرل سے علامات بتائیں کہا کہ یہ کچھ ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک آخر جنگ ہوگی جہاں ایک تہائی لوگ مر جائیں گے جنگوں میں بیماری ہوگی بیماری پھیلیں گے تو دو تہائی لوگ مر جائیں گے تو کہا رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ہر سات میں سے پانچ آدمی مر جائیں گے جنگوں میں بیماری ہوگی تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا بارہ امام نے بڑی تفسیر سے بتائیں ہیں آخر زمانے کے علامات اور کہا کہ اس زمانے کے اندر امام نے بہرحال بہرحال سے علامات میں ہے کہ ہمارے جو مقدس مقامات کا ان کی احانت ہوگی توہین ہوگی یہاں تک کہا کہ آخر زمانے میں سفیانی آئے گا وہ کہے کہ مرونزہ رسول کو گرا دیں گے اور کہا وہ آئے گا اور آنے کے بعد باقیدہ بیندہ ظلم کرے گا تاراز کر دے گا گورنمنٹ اٹھے گور کر دے گا اس کے بعد پھر عراق میں حملہ کرے گا بیندہ ظلم کرے گا زیادتیاں کرے گا کہا کہ لیکن وہ رجب کے مہینے میں آئے گا وہ آخری رجب ہوگا آخری چھے مہینے میں ضرور سے پہلے وہ آئے گا اور کہا اسی دوران دو اور لوگ آئیں گے ایک خوراسان سے خوراسانی سید حسنی خوراسانی آئیں گے دوسرے یمن سے یمانی شعید بن سالح بن شعید کے نام سے کہا یہ تین ایکی وقت میں قیام کریں گے کہا اس زمانے میں دنیا میں بڑے حالات خراب ہوں گے اور اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی وہ چین اور ہند ہوں گے وہ زمانے میں جو سپر پاورز ہوں گی وہ اس وقت چائنہ اور انڈیا ہوں گے اور امام علیہ السلام نے خود جنگ ہوگی وہاں خود جائیں گے فتح کرنے کے لیے پانکر کرنے کے لیے چائنہ جائیں گے انڈیا جائیں گے جنگ کریں گے بہرحال یورپ کے لیے ملتا ہے کہ وہاں پہ بے انتہا حالات خراب ہوں گے انسان انسان کو کھائے گا تو بے انتہا حالات خراب ہوں گے امام نے پچاس تفصیلی علامات بتائیں گے کہا کہ میوزک اتنا ہم ہو جائے گا کہ مکہ مدینہ میں لوگ موزیدوں سنا کریں گے موزید سنا کریں گے اور بے انتہا امام نے علامات بتائیں گا کہ لوگ حلال کو حرام حرام کو حلال بنانے پر طلب ہوں گے ہمارا طور نہیں ہے کہ جو اور طور کی بات ہوگی ہمارے میں سب صحیح کہا کہ اس وقت معروف منکر بن جائے گا منکر معروف بن جائے گا good will become evil evil will become good اگر آپ کیسے کہیں گے کہ برائی مت کرو تو آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا سب برے کا ساتھ دیں گے کہیں گے تم کون ہو جائے اس کو روکنے والی پتہ نہیں بات مالے پرین کہیں آخر زمانے کے اندر معروف منکر بن جائے گا منکر معروف بن جائے گا کب بے انتہا برائیاں بھیل جائیں گی اور امام نے بے انتہا تفصیل سے ساری علامات بتائیں کہا کہ دنیا کے اندر کہا کہ مولا کے لوگ کیسے بیٹھا کریں گے کہا مجلسوں کی جو سب سے جس پیلز ہوگی وہ غیبت ہوگی موس کامنٹی جو ہوگی تھا ہوگی کیا ہوگی کھانا اتنا انجوائنی کریں کہ جس طرح غیبت ہے جائے گا کہا کہ بے انتہا انجوائمنٹ کے سب سے جیجیر تو غیبت ہوگی کہا کہ تحمد لگانے پر لوگ برانے سمجھیں گی اور بے انتہا امام نے تفصیلی علامات بتائیں کہا کہ آخر زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا کہ مولا ایسا بھی ہوگا کہا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا کہا ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے فرار کرنے لگے گی بھاگنے لگے گی آنے دیکھیں گے نکل لو کیوں کہ مولانا آ رہے ہیں کہا کہ ایسے لوگ علماء سے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کے آنے پر فرار کرتے ہیں